اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرم سے ویلکم ٹو مائی چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ و کمال کی ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دانیا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اپنے بلبوتے پر انڈیپینڈنٹ ہو گئے سب کچھ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اور اسے دوران جو ہے وہ دانیا کے ساس اس کے دشمن بنی گئی ہے اور یہی کہتی ہے دانیا کے ساس کہ اب دانیا نے اگر میرا ہاتھ روک ہے تو دیکھتا ہے میں اس کی زندگی کس طرح سے تباہ و برباد کر دوں گی اس کو جینا بھی رہنا مشکل کر دوں گی اس کی زندگی اتنی مشکل بنا دوں گی کہ وہ خود بنا مانگے گی یعنی وہ فیروز سے یہی کہیں گے کہ تم دانیا کو طلاق دے دو اسی وجہ سے وہ مشکل میں آ جائے گی دانیا بیچاری بہت ستا پریشان ہے اتنی اپسٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہی پر وہ ہسپٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے محبت جو کرنے لگیا ہے اور ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ میں دلوں کا علاج کرتے کرتے چہرے بھی پڑھنے لگیا ہوں کیونکہ وہ دانیا سے محبت جو کرنے لگیا ہے لیکن دانیا خاموش ہے کچھ بھی نہیں کہتی اس ڈاکٹر سے جس کے بعد دانیا جب وہ بہت پریشان ہوتی ہے خان کی طبیت کی وجہ سے تو وہی پر وہ ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دانیا سے شادی کرنے چاہتا ہوں اس سے محبت کرنے لگیا ہوں اس کو پسند کرنے لگیا ہوں دانیا جب یہ بات سنتی ہے تو ایک دب ہینو پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر یہی کہے گا دانیا سے کہ وہ سیاستدان نہ تمہارا قصد کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا تمہارا اس سے تمہاری بلکل بھی پرواہ نہیں ہے اس لئے تم اس سے پیچھا چھوڑا لو اس کی جان چھوڑ دو اگر تم اس کے ساتھ رہی تو تمہاری زندگی اور زیادہ مزید مشکل پیس میں آ جائے گی لیکن دانیا چاہے وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی جس کے بعد ڈاکٹر ہی کہے گا کہ میں نے تمہیں آگے بھڑنے کا رستہ دے گیا ہے یہ ماں سمجھنا کہ میں تمہارے رستے میں رکاوٹ بنوں گا لیکن ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا اب دانیا کیا اس ڈاکٹر سے شادی کرنے چاہیے اور شہروں سے تلاک کرنے چاہیے ناظرین آپ نے مجھے اپنے کیم طرح کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے آپ کو ڈرامر سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میری چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل اکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فیل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میری چینل پر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال لکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی گھرم سے ویڈیو میں چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹسٹنگ و کمال کی ٹویسٹ سے بھپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو اور ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دانیا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئی ہے اپنے بلبوتے پر انڈیپینڈنٹ ہو گئے سب کچھ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اور اسے دوران جو ہے وہ دانیا کے ساتھ سے اس کی دشمن بنی گئی ہے اور یہی کہتی ہے دانیا الساس کہ اب دانیا نے اگر میرا ہاتھ روک ہے تو دیکھتا ہے میں اس کی زندگی کس طرح سے تباہ و برباد کر دوں گی اس کو جینا بھی رہنا مشکل کر دوں گی اس کی زندگی اتنی مشکل بنا دوں گی کہ وہ خود بنا مانگے گی یعنی وہ فیروز سے یہی کہیں گی کہ تم دانیا کو طلاق دے دو اسی وجہ سے وہ مشکل میں آ جائے گی دانیا بیچاری بہت ستا پریشان ہے اتنی اپسٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہی پر وہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر ایک ڈاکٹر جو ہے اس سے محبت جو کرنے لگیا ہے وہ ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ میں دلوں کا علاج کرتے گھرتے چہرے بھی پڑھنے لگیا ہوں کیونکہ وہ دانیا سے محبت جو کرنے لگیا ہے لیکن دانیا خاموش ہے کچھ بھی نہیں کہتی اس ڈاکٹر سے جس کے بعد دانیا جہاں بہت پریشان ہوتی ہے خان کی طبیت کی وجہ سے تو وہی پر وہ ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دانیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے محبت کرنے لگیا ہوں اس کو پسند کرنے لگیا ہوں دانیا جب یہ بات سنتی ہے تو ایک دب ہنو پریشان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد دانیا یہی کہے گا دانیا سے کہ وہ سیاستدان نہ تمہارا قلط کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا تمہارا اس سے تمہارے بلکل بھی پرواہ نہیں ہے اس لئے تم اس سے پیچھا چھوڑا لو اس کی جان چھوڑ دو اگر تم اس کے ساتھ رہی تو تمہاری زندگی اور زیادہ مزید مشکل پیس میں آ جائے گی لیکن دانیا چاہے وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی جس کے بعد داخل ہی کہے گا کہ میں نے تمہیں آگے بھڑنے کا رستہ دے گیا ہے یہ ماں سمجھنا کہ میں تمہارے رستے میں رکاوٹ بنوں گا لیکن ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا اب دانیا کیا اس ڈاکٹر سے شادی کرنے میں چاہیے اور شہروں سے طلاق کرنے چاہیے ناظرین آپ نے مجھے اپنے کیم کرے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے آپ کو ڈرامر سے میری شہزادی کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو سے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہرنے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فیل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میری جنگی سے دو نیکس ویڈیو میں آپ سب ان اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیال سے ویلکم ٹو میری چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹسنگ و کمال کی ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں نازم رین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دانیا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اپنے بلبوتے پر انڈیپینڈنٹ ہو گئے سب کچھ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے اور اسے دوران جو ہے وہ دانیا کے ساس اس کے دشمن بنی گئی ہے اور یہی کہتی ہے دانیا الساس کہ اب دانیا نے اگر میرا ہاتھ روک ہے تو دیکھتا ہے میں اس کی زندگی کس طرح سے تباہ و برباد کر دوں گے اس کو جینا بھی رہنا مشکل کر دوں گی اس کی زندگی اتنی مشکل بنا دوں گی کہ وہ خود بنا مانگے گی یعنی وہ فیروز سے یہی کہیں گے کہ تم دانیا کو طلاق دے دو اسی ویسے وہ مشکل میں آ جائے گی دانیا بیچاری بہت ستا پریشان ہے اتنی اپسٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہی پر وہ ہسپٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر ایک ڈاکٹر جو ہے اس سے محبت جو کرنے لگیا ہے وہ ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ میں دلوں کا علاج کرتے گھرتے چہرے بھی پڑھنے لگیا ہوں کیونکہ وہ دانیا سے محبت جو کرنے لگیا ہے لیکن دانیا خاموش ہے کچھ بھی نہیں کہتی اس ڈاکٹر سے جس کے بعد دانیا جو وہ بہت پریشان ہوتی ہے خان کی طبیت کی وجہ سے تو وہ ہی پر وہ ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دانیا سے شادی کرنے چاہتا ہوں اس سے محبت کرنے لگیا ہوں اس کو پسند کرنے لگیا ہوں دانیا جب یہ بات سنتی ہے تو ایک دم ہے انہوں پریشان سے ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد ڈاکٹر یہی کہے گا دانیا سے کہ وہ سیاست دان نہ تمہارا قصد کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا تمہارا اسے تمہارے بلکل بھی پرواہ نہیں ہے اس لئے تم اس سے پیچھا چھوڑا لو اس کی جان اس کی جان چھوڑ دو اگر تم اس کے ساتھ رہی تو تمہاری زندگی اور زیادہ مزید مشکل فیس میں آ جائے گی لیکن دانیا جب وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی جس کے بعد وہ رکھنے ہی کہے گا کہ میں نے تمہیں آگے بھڑھنے کا رستہ دے گیا ہے یہ مجھ سمجھنا کہ میں تمہارے رستے میں رکاوٹ بنوں گا لیکن ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا اب دانیا کو کیا اس ڈاکٹر سے شادی کرنے چاہیے اور شہروں سے تلاک کرنے چاہیے ناظر آپ نے مجھے نکیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے آپ کو ڈرامر سے میری شہزادی کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں ویڈیو سے لگے گئے تو لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میری چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فیل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میرے جنگے تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ و کمال کی ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دانیا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے اپنے بلبوتے پر انڈیپینڈنٹ ہو گئے سب کچھ سب کچھ ہے وہ فیس کر رہی ہے اور اسے دوران جو ہے وہ دانیا کے ساس اس کی دشمن بنی گئی ہے اور یہی کہتی ہے دانیا کے ساس کہ اب دانیا نے اگر میرا ہاتھ روکا ہے تو دیکھتا ہے میں اس کی زندگی کس طرح سے تباہ و برباد کر دوں گی اس کو جینا بھی رہنا مشکل کر دوں گی اس کی زندگی اتنی مشکل بنا دوں گی کہ وہ خود بنا مانگے گی یعنی وہ فیروز فیروز سے یہی کہیں گی کہ تم دانیا کو طلاق دے دو اسی ویسے وہ مشکل میں آ جائے گی دانیا بیچاری بہت ستا پریشان ہے اتنی اپسٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہی پر وہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے تو وہی پر ایک ڈاکٹر اس سے محبت جو کرنے لگیا ہے وہ ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ میں دلوں کا علاج کرتے گھرتے چہرے بھی پڑھنے لگیا ہوں کیونکہ وہ دانیا سے محبت جو کرنے لگیا ہے لیکن دانیا خاموش ہے کچھ بھی نہیں کہتی اس ڈاکٹر سے جس کے بعد دانیا جو وہ بہت پریشان ہوتی ہے خان کی طبیت کی وجہ سے تو وہ ہی پر وہ ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دانیا سے شادی کرنے چاہتا ہوں اس سے محبت کرنے لگیا اس کو پسند کرنے لگیا ہوں دانیا جب یہ بات سنتی ہے تو اگر ہی انہوں پریشان سے ہی ہو جاتی ہے جس کے بعد داکٹر یہی کہے گا دانیا سے کہ وہ سیاستدان نہ تمہارا قدر کبھی تھا نہ کبھی ہوگا تمہارا اس سے تمہاری بلکل بھی پرواہ نہیں ہے اس لئے تم اس سے پیچھا چھوڑا لو اس کی جان چھوڑ دو اگر تم اس کے ساتھ رہی تو تمہاری زندگی اور زیادہ مزید مشکل پیس میں آ جائے گی لیکن دانیا جب وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہی جس کے بعد داخل ہی کہے گا کہ میں نے تمہیں آگے بھڑنے کا رستہ دے گیا ہے یہ بس سمجھنا کہ میں تمہارے رستے میں رکاوٹ بنوں گا لیکن ہمیشہ تمہارا انجازار کروں گا اب دانیا کو کیا اس ڈاکٹر سے شادی کرنے چاہیے اور شہروں سے تلاک کرنے چاہیے ناظرین آپ نے مجھے نکیم کرے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے آپ کو ڈرامر سے میری شہزادی کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے ویڈیو سے لگے گا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میری چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل اکھوں پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فیل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میری جنگے تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی